سائفر تنازع اور سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن فائف کی خوفناک حقیقت چودہ سال تک قید کی سزا اور کچھ معاملات میں موت کی سزا بھی شامل عمران خان پر سائفر گم کرنے کا الزام انصار اباسی کا تجزیہ سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سائفر معاملے سے غلط انداز سے نمڈنا یعنی ہینڈلنگ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے سیکشن فائف کی خلاف ورزی ہے اور کچھ معاملات میں موت کی سزا بھی شامل ہے خفیہ دستاویز کا افشا کرنا بھی وزیراعظم کے حدے کے حلف کی خلاف ورزی ہے ذرائع کا اصرار ہے کہ اس خاص معاملے میں عمران خان پر نہ صرف سائفر گم کرنے کا الزام ہے بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر عوام میں اس دستاویز کا استعمال بھی کیا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے سیکشن فائف کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس کوئی خفیہ سرکاری کوٹ یا پاسفرڈ یا کوئی خاکہ منصوبہ موڈل مضمون نوڈ دستاویز یا معلومات ہے جو کسی ممنوع جگہ یا اس سے وابسہ کسی چیز کے مطالق ہے یا جو اس ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بتایا یا حاصل کیا گیا ہے یا جسے حکومت کے تحت عہدہ رکھنے والے کسی شخص کی طرف سے بھروسہ کرتے ہوئے فراہم کیا گیا ہے یا جسے اس شخص نے اپنے عہدے کی وجہ سے حاصل کیا ہے یا رسائی حاصل کی ہے یا ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے حکومت کی طرف سے معایدہ کیا تھا یا کیا گیا ہے یا کسی ایسے شخص کی حیثیت سے جو ایسے عہدہ یا معایدہ رکھنے والے شخص کا ملازم ہے اس نے جان پوچھ کر کوڈ یا پاسفرڈ خاکہ منصوبہ موڈل مضمون نوڈ دستاویز یا معلومات مجاز شخص عدالت یا ریاستی مفاد میں کسی ضروری عہدہ دار کے علاوہ کسی شخص کو بتاتا ہے یا اپنے پاس موجود معلومات کو کسی غیر ملکی طاقت کے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے یا کسی دوسرے طریقے سے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے یا خاکہ منصوبہ موڈل مضمون نوڈ یا دستاویز کو اپنی تحویل یا کنٹرول میں رکھتا ہے جبکہ اسے ایسا کرنے کا حق نہ ہو یا جب اسے اپنے پاس رکھنا اس کے فرائض کے خلاف ہو یا پھر وہ مجاز عددار کی جانب سے جاری کردہ اس چیز کی واپسی یا اسے ختم یا ڈسپوس کرنے کے حکامات کی تفصیل میں ناکام ہو خاکہ، پلین، موڈل، آرٹیکل، نوڈ، دستاویز، خفیہ سرکاری کورٹ یا پاسورٹ یا معلومات کو سنبھالنے میں یا پھر اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہو تو وہ اس سیکشن کے تحض جرم کا مرتقب ہوگا اگر کوئی شخص رضا کارانہ طور پر کوئی خفیہ سرکاری کورٹ یا پاسورٹ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، موڈل، مضمون، نوڈ، دستاویز یا معلومات حاصل کرتا ہے جس کے بارے میں جاننے یا اسے وصول کرتے وقت یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کورٹ، پاسورٹ، خاکہ، منصوبہ، موڈل، مضمون، نوڈ، دستاویز یا معلومات اس ایکٹ کے خلاف عرضی میں فرہم کی گئی ہیں تو وہ اس سیکشن کے تحت کسی جرم کا مرتقب ہوگا اس دفعہ کے تحت کسی جرم کا مرتقب شخص قابل سزا ہوگا اگر ارتکاب جرم زیلی دفعہ ون کی شک اے کی خلاف ورزی ہے اور اس کا مقصد بلاواستہ یا بلواستہ کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا فائدہ ہو یا پھر یہ معلومات دفاعی، ہتھیاروں، بحری، فوجی یا فضائیہ کے قیام یا اسٹیشن، کان، مائنفیلڈ، فیکٹری، ڈاکیارڈ، کیمپ، بحری جہاز یا ہوائی جہاز یا بسورت دیگر پاکستان کے بحری، فوجی یا فضائیہ کے امور سے متعلق ہو یا پھر ریاست کے کسی خفیت ذابطے سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں موت کے ساتھ یا قید کے ساتھ ایک مدت کے لیے جو چودہ سال تک بڑھائی جا سکتی ہے کسی دوسرے معاملے میں قید کی مدت دو سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے